تو صاحب ایک بہت چھوٹی سی خبر تھی پر بطور سوشیل ریجس کمنٹیٹر جب میں نے اس خبر کو پڑھا اور یہ تحقیقات کی کہ واسطہ میں یہ ست ہے الگ الگ سورسز سے پڑھا تو میں بہت چکہ رہ گیا دارالعلم دیوبند میں چار چھاتروں کو داڑی کٹوانے کے آروپ میں ریسٹیکیٹ کر دیا گیا اور جب انہوں نے پراتھنا پتر دیا کہ ہمیں ماف کر دو مافی نامہ مانگا دیا تو مافی نامہ قبول کرنے سے منع کر دیا آج کا ویڈیو اس دھوریں مابدن پہ ہے جو بات نیو چینلز کو نظر نہیں آئی پورا دیکھئے گا دارالعلم دیوبند میں چار چھاتروں کو داڑی کٹوانے کے آروپ میں ریسٹیکیٹ کر دیا گیا اور جب انہوں نے پراتھنا پتر دیا مافی نامہ لکھت دیا تو اس کو قبول کرنے سے بھی منع کر دیا اور نوٹس لگا دیا گیا ہے کہ داڑی کٹوائے جانے پر ریسٹیکیٹ شاتروں کو کر دیا جائے گا اب اس پورے ویڈیو میں ترہیں ترہیں کے الگ الگ ترہیں کے دہرے تہرے چورے مابدن دیکھئے ایسا دہرہ مابدن کے گرگڑ بھی شرما کر برخہ پہن لے ٹھیک ہے صاحب تو ہوا یوں کہ چار شاتروں کو سسپنٹ کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے داڑی کٹائی تو میں اس میں الگ الگ طریقے سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے دارالعلم دیوبند ایک سلمنری ہے ایک مدرسہ ہے اور وہاں پر اگر آپ داڑی نہیں رکھتے ہیں تو آپ وہاں کے پروٹوکول کا وائلیشن کرتے ہیں چلیے کوئی بات نہیں آپ نے ان کو ریسٹیکیٹ کر دیا اگر کوئی مت ہے یا کوئی ایسا ویڈک ویڈیالے ہے جہاں پہ شاست پڑھائی جا رہے ہیں درم شاست پڑھائی جا رہے ہیں سناتن درم کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے اور وہ آپ کو ایک ڈریس کوڈ بتاتے ہیں ایک طور طریقہ بتاتے ہیں اور آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو آپ کو اس ویڈیالے سے بھی نکالا جا سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے پر یار ایک بات بتاؤ اسی طرح کا ڈریس کوڈ اور طور طریقہ ہی تو کرناٹکہ میں اسکول کی چھاتروں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ یار تمہیں جہاں ہجاب پہننا ہے پہنو صرف اسکول میں نہ پہنو تو وہاں پھر کیوں ماتم کرنے لگے تھے بھائی اور اب وہ چھاتر آپ لوگ کو جان کر تاجب ہوگا انہوں نے سرکاری سکول سے نکل کر پرائیوٹ سکولوں میں امیشن لے لیا تھا لیکن اب بورڈ کی پرکشہ کے ٹائم پر سنٹر جو پڑھ رہے ہیں وہ سرکاری سکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو اب یہ چھاتر سپریم کورٹ پہنچے ہیں اس چیز کے لیے کہ ان کو عنومتی دے دی جائے اگزیم دینے کے لیے ہجاب یا برخے میں گھوم کے پھر فض گئے سرکاری سکولوں کے چکر میں آج کچھ سال پہلے یا کچھ آ ایک سال پہلے تیلنگانہ میں امتحان سے پہلے ہندو مہلاؤں کا منگل ستر تک اتروایا گیا تھا چوڑیاں تک اتروای تھی کیونکہ ان کو پڑھنا تھا کیونکہ ان کو امتحان دینا تھا آگے بڑھنا تھا انہوں نے بڑے آرام سے اپنی چوڑیاں اتر دی منگل سوت اتر دیئے جھمکے تک اتر دیئے ٹاپس اتر دی اور جا کے ایکزیم دیکھے چلے گئے کیونکہ ان کو پڑھنا تھا ان کو اسلام کے نام پر ایجوکیشن کے نام پر ڈراما نہیں کرنا تھا تو واپس دیوبند کے مددے پر آتا ہوں کہ جب تمہارا ایک پروٹوکول ہے تم اس کو نبھا رہے ہو تمہارا ایک ڈریس کوڈ ہے تم نے اس کے وائلیشن کے لیے چال لوگوں کو ریسٹیکیٹ کر دیا تو پھر کرناٹکا کے ٹائم پر تمہیں ماتم کیوں ہو رہا تھا تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا تھا پیٹ میں مرگڑ کیوں اٹھ رہی تھی وہاں تو الگ قانون کی بات کرتے تھے کہتے تھے ہجاب سے فرق کیا پڑتا ہے اب یہ بتاؤ کہ داڑی سے انجینئر ڈوکٹر تم تو مدرسے میں انجینئر ڈوکٹر بناتے ہونا دیوبند میں داڑی رکھنے نہ رکھنے سے اس کے ایمان پر کیا فرق پڑتا ہے پہلا کاؤنٹر اب دوسرا کاؤنٹر جب یہ والی بات آتی تھی کہ کچھ لڑکیاں ہجاب پہن رہی ہیں کچھ لڑکیاں ہجاب نہیں پہن رہی ہیں یاد ہے تو کیا کہتے تھے کہ this is a matter of choice this is a matter of choice یاد ہے تو وہ matter of choice ان چار بچوں کا کہاں گیا جنہوں نے as a matter of choice اپنی داڑی کٹا لی اور دیوبند نے اس آروپ میں اس شریعی جرم میں اس گناہ کے چلتے ان کو ریش ٹکیٹ کر دیا کتنا بڑا مندہ ہے social religious commentary کے حساب سر پر افسوس کی چینلز نے اس مددے پر debate نہیں کیا یہ مددہ ہجاب سے جڑ کر کونسا دیوبند میں چار سٹوڈنٹس کے ریش ٹکیٹ کا کرناٹکا کے ہجاب کے ڈرامے اور نوٹنکی سے جڑ کر اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ وہ ان بے ایمان دوگلوں کا دھاگہ کھول دیتا ہے ان کے ایمان کا ان کے ڈرامے کا ان کی نوٹنکی کا اور ان کے دھور مابدند کا پھر اگر یہ مددہ ڈیوبیٹ میں آتا پھر میں پہنچتا ایسے ہی گھوماتا پھر یہ مجھے گالیاں دیتے میں ان کے کرتے پجامے کا دھاگہ کھولتا اور پھر میں ویسی ہستا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم رضوان کے ساتھ آئیں گے نہیں تم رضوان کے ساتھ اس مارے نہیں آنا چاہتے کیونکہ تمہیں پتا ہے تمہارے کندے ایمان کو دھوکے اس سماج کو رضوان تمہارے اندر کا میل دکھا دیتا ہے تو دھووان نے متر آف چوئیس نہیں ہے کارناٹکا کی سکول میں متر آف چوئیس ہونا چاہیے دھووان کا ایک کوڑ ہے جس کو فالو نہ کرتے پہ ہم تم کو رش ٹیگٹ کر دیں گے لیکن کارناٹکا کی سکول کا کوئی کوڑ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی گورنمنٹ سے ایڈ لے رہا ہے تم بھی گورنمنٹ سے ایڈ لے رہے ہو تمہارا بھی ایک ڈریس کوڑ ہے اس کا بھی ایک ڈریس کوڈ ہے لیکن نہیں تم کو اپیزمنٹ کے نام پر اس دیش کا سمپردیکس سوہر بگاڑنا ہے اور نوٹن کی اور ڈراما کرنا ہے جہنون دماترم قدا حافظ